غیر اللہ کی قسم کھانا اگر کوئی شخص کہتا ہے نبی کی قسم یا غوث کی قسم یا کسی ولی کی قسم یا علی کی قسم یاد رکھیں یہ شرک اصغر ہے قسم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے قسم اللہ تعالیٰ کی ذات کی کھانی چاہیے کسی اور کی نہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ شرک ہے سنم تلمیدی میں سنم تلمیدی میں سیدنا عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی بے شک تحقیق اس نے کفر کیا یا شرک کیا تلمیدی نے حسن کہا اور حاکم نے صحیح کہا اس روایت کو تو یہ صحیح حدیث ہے جس میں واضح پاہل جس نے غیروں کو قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا تو غیروں کو قسم کھانا شرک ہے کیا غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اخبر بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص اللہ کی قسم کھانے پر راضی نہ ہو اللہ کی قسم کھانا شرک اخبر بھی ہو سکتی ہے جزاک اللہ سمجھا لا سمجھے کہ کوئی شخص ہے ایک شخص ہے اس نے آپ نے اس سے مال لینے اپنے کوئی ادھار دیا تھا وہ شخص آکر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آپ کو دے دیا آکر بھی بجو آپ نے دیا نہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دے دیا اب آپ کو اس قسم پر یقین نہیں وہ کہتے ہیں غوث کی قسم یا نبی کی قسم پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات مال لیے آپ سچ کہتے ہیں تو اس صورت میں یاد رکھیں یہ شخص اکبر کی صورت ہے کیوں وجہ کیا ہے کیونکہ اس شخص کے دل میں نبی اور علی یا غوث کی تعظیم جو ہے وہ اللہ تعالی سے بڑھ کر رہے ہیں اگرچہ وہ زبان سے اللہ تعالی کی تعظیم زیادہ کرتا ہے لیکن اس کے لیے اس وقت کیا تھی اس کے دل کا عمل کیا تھا اس کے دل کا عمل یہ تھا کہ جب اسے نبی کی قسم کھائی یا ولی کی قسم کھائی تو اس پر راضی ہو گیا جب اللہ تعالی قسم کھا رہا تھا تو اس پر راضی نہیں ہوا تو غیر ان کے قسم کھانا چھر کی اصغر ہے